ہمیں چیزیں سکھاتے تھے وہ اپنے ہاتھ سے بہت کام کرتے تھے بہت چیزیں سیکھیں سرچ کے راستے پر مضبوطی سے چلنا کچھ کہنے کے پہلے کرنے کے پہلے اپنی ہومورک ٹھیک سے کر لینا اور پوری تیاری کر کے کسی آنچیز پر آنکے پڑھنا لیکن شاید سب سے زیادہ اثر مجھ پر پڑھائے انہوں نے جو ایک ڈگنیٹی آف لیبر مجھے سکھایا یہ تھے راجیب گاندھی اپنے پتا فیروز گاندھی کو یاد کرتے ہوئے آج اگر لوگوں سے فیروز گاندھی کا ذکر کیا جائے تو زیادہ تر لوگوں کے موں سے یہی نکلے گا فیروز گاندھی کون بہت کم لوگ اس بات کو یاد کر پائیں گے کہ فیروز گاندھی نہ صرف جوہلال نہروں کے دامات اندرہ گاندھی کے پتی اور راجیب اور سنجے گاندھی کے پتا تھے بلکہ بہت ہی پرکھر اور پرتیبھاشالی سانسد بھی تھے میں نے فیروز The Forgotten گاندھی کے لکھک بٹل فوق جو کہ اس سمیے دکھنی سویڈن کے گاؤں میں رہ رہے ہیں سے سمپر کر پوچھا کہ آپ نے فیروز گاندھی کی جیونی لکھنے کا فیصلہ کیوں کیا جب میں نے اندرہ گاندھی میں نے اندرہ گاندھی کیا کہ وہ دو سن کے پتا ہے اور میں نے نے اندرہ گاندھی کے پتا ہے جب میں نے اندرہ گاندھی کیا گاندھی کا انٹریو لیا تو میں نے دیکھا ان کے دو پتر اور ایک پوتر اور پوتری تھے میں نے اپنے آپ سے پوچھا ان کے پتی اور ان کے بچوں کا باپ کہاں ہیں جب میں نے لوگوں سے یہ سوال کیا تو انہوں نے مجھے بتایا کہ ان کا نام فیروز تھا اور ان کی کوئی خاص بھومی کا نہیں تھی لیکن جب میں نے اور خوچ کی تو مجھے پتا چلا کہ وہ نہ صرف بھارتی سنسد کے ایک اہم صدست تھے بلکہ انہوں نے برہشتہ چار کو جڑ سے ختم کرنے کا بیڑا بھی اٹھایا تھا میرے ویچار سے ان کو بہت انوچت طریقے سے اتحاس کے ہاشیے میں ڈھکیل دیا گیا اس جیونی کو لکھنے کا ایک اور کارن تھا کہ کوئی دوسرا ایسا نہیں کر رہا تھا بٹل فوق کے شبت دنیا میں ایسا کون سا شخص ہوگا جس کا سسر دنیا کے سب سے بڑے لوگتنطر کا پہلا پردھان منتری ہو اور بعد میں اس کی پتنی اور اس کا پتر بھی اس دیش کا پردھان منتری بنا ہو نہرو پریوار پر نزدی کی نظر رکھنے والے ورشت پتکار رشید کدوائی کہتے ہیں فروز گاندھی اندرہ گاندھی کے پردھان منتری بننے سے پہلے جو ان کا ندھن ہو گیا 1960 میں اور اس کے بعد وہ ایک طریقے سے گمنامی میں چلے گئے لوگتنطر میں ایسے بہت کم ایسے شخص ہوں گے جو خود ایک ممبر و پارلیمنٹ ہونے کے علاوہ جو تھے جن کے سسر دیش کی پردھان منتری بنے جن کی پتنی دیش کی پردھان منتری بنی اور بیٹا بھی جو تھا وہ پردھان منتری بنا اور اس کے علاوہ تمام ان کے پریوارت سے جتنے جڑے ہوئے لوگ ہیں جیسے مینگا گاندھی کے ان میں منتری ہیں ورن گاندھی لوگ سبا کے ایم پی ہے کانگریس اپادیاک سین راہل گاندھی سونیا گاندھی تمام ان کے پریوارت کے جڑے ہوئے لوگ ہیں وہ ایک لوگتنطر میں انہوں نے بڑی بڑی پوزیشن اور لوگ پریتا پائی کیونکہ ڈکٹیٹرشپ میں یا بادشاہت میں تو ایسا ہوتا ہے لیکن لوگتنطر میں جہاں لوگ چنتے ہوں تو یہ ایک بہت بڑی فروز گاندھی کی اپلبدی ہے تو اس طریقے سے وہ نہرو گاندھی پریوارت کی یا جو ڈائنیسٹی کی بات کی جاتی ہے اس ڈائنیسٹی میں ان کا بہت بڑا کانٹریبوشن تھا جس کا کوئی ذکر نہیں ہوتا جس پہ کوئی چرچہ نہیں ہوتی فروز گاندھی کی آنند بھون میں انٹری کملا نہرو کے زریعے ہوئی تھی ایک بار کملا نہرو الہاباد کے گورنمنٹ کالیج میں دھرنے پر بیٹھی ہوئی تھی برٹل فوق فرماتے ہیں وہ کملا کو بہت پسند کرتے تھے ایک بار جب کملا برٹل سرکار کے خلاف نعرے لگا رہی تھی تو فروز کالیج کی دیوار پر بیٹھ کر نظارہ دیکھ رہے تھے وہ بہت گرم دن تھا اچانک کملا نہرو بے ہوش ہو گئی فروز دیوار سے نیچے کودے اور کملا کے پاس دوڑ کر پہنچ گئے سب چھاتر کملا کو اٹھا کر ایک پیڑ کے نیچے لے گئے پانی منگوایا گیا اور کملا کے سر پر گیلا کپڑا رکھا گیا کوئی دوڑ کر ایک پنکھا لے آیا اور فروز ان کے چہرے پر پنکھا کرنے لگے جب کملا کو ہوش آیا تو وہ سب کملا کو لے کر آنند بھون گئے اس کے بعد کملا نہرو جہاں جاتی فروز گاندی ان کے ساتھ ضرور جاتے اس کی وجہ سے فروز اور کملا کے بارے میں افواہیں پھیلنے لگی ان کے بارے میں کچھ شرارتی لوگوں نے الہاباد میں پوسٹر بھی لگا دیئے جیل میں بند جواحلال نہرو نے اس بارے میں جانکاری لینے کے لیے رفی احمد کے دوائی کو الہاباد بھیجا اس بات کو انہوں نے پوری طرح سے بے بنیاد پایا برٹل فوق بتاتے ہیں کہ ایک بار ستانت پارٹی کے نیتا مینو مسانی نے انہیں ایک روچک قصہ سنایا تھا تیس کے دشک میں وہ آنند بھون میں مہمان تھے وہ ناشتہ کر رہے تھے کہ اچانک نہرو نے ان کی طرف مڑ کر دیکھا مینو کیا تم کلپ نہ کر سکتے ہو کہ کوئی میری پتنی کے پریم میں پھنس سکتا ہے مینو نے تپاک سے کہا میں خود ان کے پریم میں پڑھ سکتا ہوں اس پر کملہ تو مسکرائیں لیکن نہرو نے ان کی طرف غصے سے دیکھا مہرحال فیروز کا نہرو پریوار کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا اتنا بڑھ گیا کہ یہ بات ان کی ماں رتیمائی گاندھی کو بری لگنے لگی جب مہاتنہ گاندھی الہاباد آئے تو انہوں نے ان سے کہا کہ وہ فیروز سے کہیں کہ وہ پڑھائی میں اپنا من لگائیں میں سمجھتا ہوں جب مہاتنہ گاندھی الہاباد آئے تو رتیمائی ان کے پاس گئی اور گجراتی میں بولیں کہ وہ فیروز کو سمجھائیں کہ وہ خطرناک کاموں میں حصہ لے کر اپنا جیون برباد نہ کرے گاندھی جی نے ان کو جواب دیا بہن اگر میرے پاس فیروز جیسے سات لڑکے ہو جائیں تو میں سات دنوں میں بھارت کو سوراج دلا سکتا ہوں انیس سو بیالیس میں تمام ویروت کے باوجود اندرا اور فیروز کا ویوا ہوا لیکن سال بھر کے اندر ہی دونوں کے بیچ مدبھید ہونے شروع ہو گئے اندرا گاندھی نے فیروز کے بجائے اپنے پتہ کے ساتھ رہنا شروع کر دیا اور فیروز کا نام کئی محلاؤں کے ساتھ چوڑا جانے لگا مجھے لگتا ہے کہ اس میں وہ ان کا لونلی نیس کا ایک ایلیمنٹ ضرور رہا ہوگا کیونکہ اندرا گاندھی ڈلی میں رہتی تھی وہ لکھنو میں رہتے تھے اور دونوں کے بیچ میں اس طرح کا جو آئیڈیل ہزبنڈ وائف کا ریلیشن ہے وہ اس طرح کا نہیں ڈیلور پہ پایا فیروز گاندھی سمارٹ تھے بولتے بہت اچھا تھے ان میں سنس آف ہیومر بہت اچھا تھا تو مہیلائیں جو تھیں ان کی طرف کھشتی تھیں کوئی ایک نیرو پریوار کی بھی ایک لڑکی جو تھی جو نیشنل ہیل میں کام کرتی تھی وہ نیشنل ہیل کے ڈیڈیکٹر ہو گئے تھے مینجر تھے وہاں پر تھی ان کے ساتھ بھی افیر کی افعا ہو رہی پھر اس کے بعد ایک اٹرپردیس کے ایک سینئر مسلم لیڈر تھے منسٹر تھے ان کی بیٹی کے ساتھ میں بھی فیروز گاندی کا نام جوڑا اور نہروز سے بہت بچھلیت ہو گیا اور انہوں نے جو رفی احمد کتبائی جو کینز میں منطری تھے ان کو بھیجا رفی احمد کتبائی نے پہلے وہ مسلم منطری کو سمجھایا بجھایا لڑکی کو سمجھایا فیروز گاندی کو سمجھایا اور فیروز گاندی تو ایسا بھی سننے میں ہے کہ اس سمیں اندرا گاندی سے اعلق ہو کر کے اور اس لڑکی سے شادی بھی کرنے کو تیار تھے لیکن وہ تمام معاملہ بڑی مشکل سے سل جائے گیا اندرا گاندی جب بھی لکھنوں جاتی تھی انہیں پتہ چلتا تھا کہ یہ مہلہ ایسے ہے یہ ایسے ہیں اور اس میں لیکن فیروز گاندی کے مطلقہ معاملہ کا کہنا یہ ہے کہ وہ فیروز گاندی بہت زیادہ سیریس نہیں تھے انہیں بس ایک منموجی قسم کے آدمی تھے انہیں اچھا لگتا تھا لوگوں سے بات کرنے میں ایک منتری تھی بعد میں ان کا کیونکہ نام بھی آیا تاکیشوری سنہ ان سے بھی کافی زیادہ فیروز گاندی کی نزدی کیا تھی تاکیشوری سنہ کا خود کہنا یہ تھا کہ اگر دو مرد جو ہوتے ہیں وہ اگر چائے کافی پینے جائیں یا لنچ ساتھ میں کریں تو اس پر سواز کو کوئی آپتی نہیں ہوتی لیکن ایک مہلہ اور ایک پروش اگر ساتھ میں بھوجن کر رہے تو لوگ اس میں ترہ ترہ کی ٹپڑیاں کرنے لگتے ہیں تو ان کا اشارہ یہ تھا کہ صرف دوستی کو لوگ غلط نگاؤں سے بھی دیکھتے ہیں شکر شبے سے دیکھتے ہیں برٹل فوق کا کہنا ہے کہ فیروز کے دوست سید جعفر نے انہیں بتایا تھا کہ فیروز اپنے افیرز کو جتنا چھپانے کی کوشش کرتے تھے اتنا ہی وہ باہر آ جاتے تھے ایک بار سید جعفر ان کے گھر گئے تو انہوں نے دیکھا کہ وہاں آم کی ایک پیٹی رکھی ہوئی ہے انہوں نے کہا کہ مجھے بھی کچھ آم کھلائیے فیروز کا جواب تھا نہیں یہ پانچی کے لیے ہے وہاں آم کی ایک پیٹی رکھی ہوئی تھی جب جعفر نے کہا کہ وہ بھی ایک آم کھانا چاہیں گے تو وہ بولے کہ یہ پیٹی پنت جی کے لیے ہے جب شام کو فیروز اپنی محلہ مطر سے ملنے گئے تو وہاں جعفر بھی موجود تھے وہیں سامنے وہی آم کی پیٹی رکھی ہوئی تھی جعفر نے چھوٹ تہی کہا فیروز یہ پیٹی تو گووین دولپ پنت کے یہاں جانی تھی فیروز نے پھس پھس آگر کہا چپ بھی رہو اس بیج اندرہ گاندھی کانگریس کی ادھرکشہ بن گئی اور ان کی پہل پر کیرل میں نمودری پات کی سرکار برخواست کر وہاں پر راشپتی شاسن لگا دیا گیا اس مددے پر اندرہ اور فیروز کے بیچ گہرے راجنیتک مدبھید بھی پیدا ہو گئے ایک بار مجھ سے بات کرتے ہوئے اندر ملہوترا نے بتایا تھا نائنٹین فیفٹی نائن میں جب اندرہ نے کومنیس سرکار کو گرایا انکانسٹیٹویس طریقے سے کرلہ میں تو اس پہ میاں بیوی میں بڑی سخت جگڑا ہوا تو اس روز شام کو ملے مجھ کو اور کہنے نے گا کہ بھائی دیکھو کچھ لوگ آپ کو کچھ کچھ کلٹا سیدھا بتائیں کہ اس بارے میں میں آپ کو آج سے بتا دوں کہ سخت جگڑا ہوا میرا اس بیچ فیروز گاندھی سنسد میں اپنے بھاشنوں سے سب کا دھیان آکرشت کر رہے تھے موندھلا کانٹ پر انہوں نے اپنے ہی سسر کی سرکار پر اتنا زبردست حملہ بولا کہ نہرو کے بہت قریبی تتکالین ویت منتری ٹی ٹی کرشنا مچاری کو اپنے پت سے استیفہ دینا پڑا یہ کہا جانے لگا کہ کانگریس میں رہتے ہوئے بھی فیروز ویپکش کے ان اوفیشل نیتہ ہیں فیروز کے نسدیک رہے اور اس سمیں رائیبریلی میں رہ رہے اونکارنات بھارگف یاد کرتے ہیں مجھے مجھے اچھے دیر رہاں گا ہے کہ نیتہان کے بعد میں گیا تھا پارلیمنٹ میں ایک ہمارے کانسپیویشن سمدی کے نیمبر سے مننو ڈالڈو رہے گئے تھے پارلیمنٹ سنٹر ہال لبی تھی ایک فیروز گاندھی کورنر کہنا تھا فیروز گاندھی ویڈالڈی 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 چیزوں بھی ستڈی ہوتی آج کے نیمبر سے نہیں شور بچانا شکیا فیروز گاندھی نے level of debating and level of parliamentary action کو بہت مچا کیا یہی چیز ہے فیروز فاق لنکھا کہ forgotten Ghandi اس کا پتر آیا ابھی میرے آیا مرکا no he will not be forgotten because جیسے جیسے دیش تیستی بدلے گی جیسے Parliamentary democracy instant آئے گی آپ آئیں گے فیروز گاندھی ویڈالڈی as the founder of correct practices in the parliament فیروز کو ہر چیز کی گہرائی میں جانا پسند تھا 1952 میں وہ بہت بڑے انتر سے جیت کر لوگ سبح پہنچے تھے 1957 کے چناؤ کے دوران انہیں پتا چلا کہ ان کے پرانے پرتیو دون دی نند کشور نائی کے پاس چناؤ میں زمانت کے لیے بھی پیسے نہیں ہے انہوں نے نند کشور کو پلا کر اپنی جیب سے زمانت کے لیے پیسے دی ان کی پرسنالٹی بہت بچی تھی ان کا سمبند بھارات اتر پرچی پرچی پرائی اندیسٹر اور اندہ جی کے سنگ تھا وہ ہمارے چانس تھے سنگ سپلیمنٹ یہ تھا کہ نیرو جی کے زمان تھے اندہ جی پتی تھے یہ کہا جاتا ہے کہ راجیو گاندھی اور سنجے گاندھی میں ویگیانک سوچ پیدا کرنے کا شریع فیروز گاندھی کو دیا جاتا ہے فیروز گاندھی ایک بہت الگ قسم کے باپ تھے وہ کبھی بچوں کو کھلونے دینے پر ان کا یقین نہیں تھا اور اگر کھلونے دیتا تھا تو اس کو پھر سے فکس کر کے دکھو کرتے ہیں کیا کرتے ہیں بہت سارے پریوک کرتے تھے جو بڑے کام ہوتا ہے وہ بہت شوق تھا گارڈین کا بہت شوق تھا اور سنجے اور راجیو دونوں کا جو ایک ٹیکنیکل بینٹ آف مائنڈ فیروز گاندھی کی دینے فیروز گاندھی نے بچوں کو اس طرح سے جو بڑے گھر کے اور ان کو ہر چیز مل جائے وہ نہ دے کر ان نے ہر چیز سمجھو کی اس کے پیچھے کیا ٹیکنیلوجی ہے چیز کیسے بنی ہے وہ اس طرح کا تیمپرمنٹ دیولوک کیا جو سنجے گاندھی میں زیادہ آیا جو ان نے پوری مالوتی کار کا بھی انہوں نے پریوک کیا اس کے بارے میں ترہ کی بات ہیں لیکن ایک مائن شیٹ کی جو بات تھی راجیو اور سنجے دونوں کا انہوں نے ٹکنالوجی کی طرف پرسان کیا فیروز کا باغبانی کے علاوہ بڑھائی کا کام کرنے کا بھی شوق تھا انہوں نے ہی اندرا گاندھی کو تھی اور پسچمی سنگیت کا چسکہ لگایا تھا انہوں نے اندرا گاندھی کو ویتھوون سننا دکھایا لندن پرواز کے دوران وہ اندرا اور شانتا گاندھی کو آپرا اور ناٹک دکھانے لے جایا کرتے تھے بعد میں اندرا گاندھی نے لکھا میرے پتا نے کویتا کے پرتی میرے من میں پیار پیدا کیا لیکن سنگیت کیلئے میرا پیار فیروز کی وجہ سے جاگا ایک بار ڈوم موریس نے اندرا سے پوچھا تھا آپ کو سب سے زیادہ صدمہ کس موت سے ہوا اندرا کا جواب تھا میرے ریحان پتل بی بی سی دلی